بوجن سماتھ پارٹی کی پرمک بہن کماری مائو تیجی نے کل دیر رات آکاس آنک کو پارٹی سے نکالنے کی سوچنا ٹوئٹ کر دیا ان کے اس ٹوئٹ سے ان کے اس فیصلے سے پورے دیش سے لے کے سمردکوں میں اور ویرودھیوں میں وہاں ہاں کار مچ گیا انہوں نے ٹوئٹ کر لکھا کہ ویدیت ہے کہ بی ایس پی ایک پارٹی کے ساتھی بابا صاحب اور ڈاکٹر بھمڑو امیڈ کر کے جس کے لیے مانوے سری کاسی رانجیوہ میں نے خود بھی اپنی پوری زندگی سمردک کی ہے اور اسے قطع دینے کے لیے نئی پیوی کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اسی کرم میں انہوں نے آگے لکھا کہ اس اسی کرم میں پارٹی میں ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہی سری آگاس آنک کو نیشنل کوارڈنیٹر وہ اپنا اترہ ادھیکاری گھوشت کیا کینٹ پارٹی و مومنٹ کے ویعبک ہیت میں پوری پرپکتہ یعنی کی مجورٹی آنے تک ابھی انہیں ان دوروں اہم ذیمہ داریوں سے الگ کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے پیتا شریر آنک کمار پارٹی و مومنٹ میں اپنی ذیمہ داری پہلے کی طرح ہی نبھاتے رہے لیے اتابی ایس پی کا نیتوت پارٹی و مومنٹ کے ہیت میں ایمہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمڈو امیٹکر کے کاروہ کو آگے بڑھانے میں ہر پکار کا تیارہ و قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے اس طرح کی بہن کماری مائوتیز نے کل دے رائٹ ٹویٹ کیا اور آکاس آنک کو جو کی بہجو سماس پارٹی کے نیشنل کوارڈیٹر اور ابھی ہاں زلد ہی انہوں نے آکاس آنک کو اپنا بہجو سماس پارٹی کا اترہ دکاری خوشک کیا تھا ان کو دونوں اس پدوں سے ریموک کیا ہے ہٹایا ہے ہٹانے کی خبر جو ہے انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے ان کے اس ٹویٹ سے نیشنل میڈیا سے لے کے سوشل میڈیا پر بہجو سماس پارٹی کے سمرتھکوں سے لے کر ویرودھی دلو تک پورے ہاہاکان مچ گیا کہ آخر اچانک بہجو سماس پارٹی کی مکھیا نے اس طرح کا فیصلہ کیسے لیا سوشل میڈیا پر تمام ترے کی پرتکریاں آ رہی تھی کہ آکاس آنک کو الیکشن کے بعد ہٹاتے پہلے ہٹانے کا مطلب ہے کہ بہجو سماس پارٹی کو کمجور کرنا تو بہجو سماس پارٹی کی مکھیا ہے بہن کماری مایو تیجی ان کے اس فیصلے سے کچھ تو خوص ہے باقی زیادہ تر لوگ جو ابھی اس سے نا خوص ہے کارکرطاو میں بھی روش ہے کہ بہن کماری مایو تیجی نے جو یہ فیصلہ لیا ہے وہ الیکشن کے بعد لے سکتی تھی ابھی لیا ہے اس سے یوان کا جو حوصلہ جو بن رہا تھا اگر بڑھ رہا تھا یوان جڑ رہا تھا اس سے کہیں کمی نظر آنے والی ہے کہیں نہ کہیں ایسی پرتکریاں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ بھی اور جس سیتاپور میں آکاس آنے نے جو اپنے سپیچ میں جو انہوں نے بیجے پی پر کئی تمام طرح کے آروپ پر تیاروپ لگائے تھے انہوں نے تمام طرح کے ٹپڑیاں کی تھی جس طرح سے جس کی وجہ سے ان پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی ان کا وہ ویڈیو دو تین منٹ کا ان کا وہ ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس سپیچ سے کہیں نہ کہیں بہجان سمات پارٹی کی جو مکھیاں ہیں بہتکوانی مائو تیجی ان کو یہ فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا تو دیکھئے کہ آکاس آنے کی یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی تیجی سے ان کی اس ویڈیو سے شاید بہتکوانی مائو تیجی نے اتنا بڑا فیصلہ اچانک لیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے سنیں آپ ہی آکاس آنے کی وہ اسپیچ جس کی وجہ سے بہن کماری مائو تیجی کو مجبور ہونا پڑا اتنا کڑا فیصلہ لینے کے لیے ساتھیوں ان سرکاروں نے بہاجپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگ وادیوں کی سرکار ہے اپنی عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آ گیا ہے اب ختم ہونے کا اور یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی سرکار بنا کر بہن جی کو پردان منتری بنا کر یہاں پر اتنے پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کا راج قائم کرنے کا ساتھیوں اگر ہماری بات سوڑی زیادہ چھپ گئی ہو اور الیکشن کمیشن کو لگے کہ ہمیں طالبان نہیں بولنا چاہیے تھا یا بھاجپا کو آتنگ وادی نہیں بولنا چاہیے تھا تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہاں اتر کے آ کے دیکھیں اور گاؤں گاؤں میں گھومیں اور پتہ کریں کہ یہاں کے جو بہن بیٹیاں ہیں جو ہمارے یوہ ہیں وہ کس حالت میں جی رہے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے کہا وہ گلت نہیں وہ سکتے ہیں وہ سچ ہے وہ ہماری عوامہ جی رہی ہے ساتھیوں روزگار پر ایک اور ٹپنی کری تھی آدھر نے پردان منتری جی نے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سرکاری نوکریہ نہیں ہے تو کیا ہوا سرکاری نوکریہ نہیں ہے تو کیا ہوا بھائی پکوڑے تو تل رہا ہے نا وہ بھی تو روزگار ہے اب آپ ہی بتائیے اتنی پڑھائی لکھائی کرا کر اپنے بچے کو آپ پکوڑا تلوائیں گے کیا بہوجن سماج پڑھا لکھا سماج ہے وہ پکوڑے تلنے کے لئے نہیں پیدا ہوا ہے وہ یہاں اپنے بھارت کی سمجھان کے آدھار پر چل کر اپنے بھارت کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا بہوجن سماج یہ پہلا سماج لٹکا ہے اتنی تیز 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 توب میں آپ ہمیں یہاں سننے آئے ہیں ہماری ماتائیں بہنیں جو آج اتنی بڑی سنکیہ میں یہاں موجود ہیں ہمارے سبھی یوہ ساتھی جو آج اتنی گرم جوشی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے سبھی بڑے بزرگ ہمارے سبھی سن آپ سبھی کو تہ دل سے دھنیواد کیا آپ اتنی کڑی گرمی میں ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کو تہ دل سے دھنیواد